ناظرین بڑی تشویشنا خبر ہے کہ دشتگردوں کے ایک بڑی تعداد گلگت بلتستان میں داخل ہو گئی ہے ناظرین آپ کو بتائیں کہ منصوبے پر کام کرنے والے ایک اہلکار نے تصدیق کی ہے کہ چینی کمپنی نے داسو ڈیم پر کام روک دیا ہے اور مقامی عملے کو گھر پر رہنے کو کہا گیا ہے اگر آپ پر مسئیبت ہم پر آئی ہوئی ہے تو وہ آپ کے وجہ سے آئی ہوئی ہے ونہ تو ہمیں صرف ایک مسئیبت مقابلہ کرنا پڑتا ہے کہ نو سو چینی جو انجینئرز ہیں ان کے واپس جانے کے بعد اب صورتحال وہاں پہ کیا ہے ہزاروں کی تعداد میں ناظرین پاکستانی مزدور جو ہے وہ بھی بے روزگار ہو گئے ہیں جب آپ ایک بڑا ملک بنا چاہتے ہیں آپ کے بڑے پروجیکٹ ہیں تو پھر آپ کو یہ چھوٹے موٹے جو واقعات ہوتے ہیں پانچ آدمی کا شہید ہونا یا دس آدمی کا شہید ہونا دوزہ اکیس میں بھی جو واقعہ ہوا تھا دوزہ دیم کے پاس تو اس وقت بھی تیرہ افراد شہید ہوئے تھے تو تیرہ چینی جو ہے ان کو ہلاک ہوئے تھے جہاں باک ہوئے تھے تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بھی تو ہوتے ہیں بڑا افسوسناک اور بڑا خطرناک ہو رہا ہے اس وقت ناسیم اب دیکھیں آپ کے جو چینی سائنسان ہیں وہ یہ جو انجینئرز ہیں وہ واپس گئے ہیں اس کے بعد کیا ہوئے کہ مقامی لوگ جو وہاں پہ مزوری کر رہے تھے وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں بیروزگار ہو گئے عید سے پہلے حکومت کی جانب سے ان کے لیے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی کہ وہ جو آزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں سے بیروزگار ہوئے ہیں وہ بچارے کیا کریں گے ان کے دھروں کے چلے تھنڈے ہو گئے ہیں آخر حکومت کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہیں حکومت کر کیا رہی ہے جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ دشمن ہمارے پیچھے لگا ہوا تو ان چینیوں کو جو ہے آپ بکتر بند دونوں سائیڈ سے بکتر بند گاڑیوں کو لگا کے کیوں نہیں چلتے اور پھر سائیڈ میں بھی جو ہے وہ سامنے بھی ہمارے موبائل ہونے چاہیے اور پیچھے بھی موبائل ہونے چاہیے اور ان کو کیا تو وہیں تک محدود رکھیں جہاں تک ان کا ان کا علاقہ ہو یا پھر وہ اس کو دیں تو پھر ان کے سیکیورٹی پوئی دیں تھوڑا سا چین کا جو رد اعمال آئے آپ نہیں سمجھے آپ چین کا رد اعمال جو آیا اور چین نے کہا کہ زیادہ ضرور سے زیادہ نہیں آ گیا رد اعمال نہیں رد اعمال دیکھیں یہ بات میں نے جو ابھی جان جو آئے یہاں کے پہلے کونسٹ جنرل تھے جی ان سے میں جو میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا آپ کو یاد ہوگا ہم نے سچی وی بھی چلایا اور وہ ہم نے اپنے منسلی انٹریکشن میں بھی چھاپا انگریزی میں تھا تو اس کو دوکر ترجمہ ہم نے کیا اور اس میں میں نے ان سے یہ کہا کہ بھئے آپ لوگ زرہ زرہ سے باتوں پر غصے ہو جاتے ہیں اگر آئے ایک پروفیسر یہاں شہید ہو گیا تھا تو آپ نے سارے سارے تمام چینی جبان کی جو سکانے والے سب کو بند کر دیا تو اگر کس طرح سے رہا تو پھر آپ کس طرح کریں گے آپ دنیا اگر آپ پر مسئیبت ہم پر آئی ہوئی ہے تو وہ آپ کے وجہ سے آئی ہوئی ہے ورنہ تو ہمیں صرف ایک مسئیبت مقابلہ کرنا پڑتا ہے آپ سی پیک سے بھی مقابلہ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ سی پیک ہماری شارک ہے جو بھی شارک ہماری کشمیز ہوتی ہے تو وہ بھی حملہ گربل ہو جاتی ہے اور سی پیک تو وہ بھی گربل ہو جاتی ہے عید سے پہلے یہ ویروزگاری پاکستان کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے تیسرا بڑا حملہ چینی انجینئرز کے اوپر ہوا ہے جو پاکستان کے اندر انرجی کے کرائیسس پر قابو پانے کے لیے پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں اور سی پیک منصوبے کے لیے پاکستان نے پوری جو یوں کہہ لی جی کے پوری یونٹ اس کی حفاظت کے لیے لگائی ہوئی ہے پاکستان کی مسئلہ افواج کے لیے کی جانب سے اس کے باوجود ان پروجیکٹس کے اوپر کام کرنے والے انجینئرز محفوظ کیوں نہیں ہے درشتگرد اتنے موزور اور اتنے سر کیوں چڑھ چکے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہا ہوں اور تو اور ناظرین پاکستان کے اندر سٹیٹس بنی ہوئی ہیں کچھے کے علاقے کے اندر آپ کو بتایا کہ کافی دن سے خبریں آن دے ریکارڈ آ رہی ہیں اور کہا جارے جی کچھے کے علاقے کے اندر درشتگرد جو ہے وہ گھسے ہوئے ہیں وہاں پہ بلوچ درشتگرد موجود ہیں وہاں پہ ٹی ٹی پی کے درشتگردوں کی تعداد موجود ہیں ناظرین اور تو اور اس میں جو تصاویر اور ویڈیوز جاری کی گئی ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بکتر بند گاڑیاں ان کے پاس موجود ہیں پاکستان میں جو چین کے جو منصوبہ جات ہیں وہ سی پیک جو ہے ایک عالمی منصوبہ ہے جس کے تحت امریکہ کے بالدرشتگرد کو خطرہ لاکھ ہوا ہے اب اس میں دیکھیں تو مسلسل اگر آپ دیکھیں کہ مسلسل پاکستان پر حملے کی جارہے ہیں ٹی ٹی پی کی طرف سے اور بلوچ لیبریشن آرمی کے اور بلوچ جسے دوگر تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے ہو رہے ہیں اس طرح سے سی پیک کے پروجیکٹس پر چائنیز انجینئرز پر چائنیز کنسرنز اور انویسمنٹ پر یقی بات دیگرے بہت سے حملے ہو رہے ہیں ان کے اوپر تنقید بھی بھڑتی چلی جا رہی ہے خود چائنیز جو ہے وہ چیخیں مار رہے ہیں اور وہ جو ہے اس وقت حال سے بہت پریشان ہیں ان کی کمپنیز ان کے انجینئرز جو ہے اس وقت انہوں نے ایک طرح سے کام روکا بھی ہوا تھا دوارہ شروع کیا کی نہیں کیا لیکن کہتے ہیں کہ نو سو پچاس سے زیادہ جو چائنیز انجینئرز ہیں انہوں نے کام جو ہے اپنا روک دیا تھا ایک تو یہ چیز ہے دوسری چیز ہے کہ گزشتے چند دنوں سے آپ مسلسل کے دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ پکے ہم ری ویزٹ کریں گے ہم ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں شروع کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے ذرائع ابلاغ اور حکومت کے سرکلز میں بھی اس کی ڈسکشن ہو رہی ہے اور ہندوستان کے ذرائع ابلاغ میں بھی اس کی ڈسکشن ہو رہی ہے اللہ نے میری بڑی عزت رکھی کہ مارچ دو ہزار بائیس میں جب میں نے اس کا دعویٰ کیا تھا کہ یہ اصل اشیو ہے کہ اس وقت اس کو ایکسپلین کرنا یا سمجھانا بہت مشکل تھا کیونکہ اس کے کوئی سمٹمز آپ کو نظر نہیں آتے تھے بلکل چیز چھپی ہوئی تھی لیکن وہ چیز بالکل جیسے آپ کسی کے اوپر سے ایک گھرت کسی چمکدار چیز کے اوپر سے ایک صاف کر کے اس کی مٹی اتارتے ہیں اور اس کی آپ کو سطح نظر آنے لگ جاتی ہے اس پر لکھیوی عبارت نظر آنے لگ جاتی ہے تو اتنا صاف ہو کے یہ چیز جو ہے وہ نظر آ رہی ہے چینیز اٹیکس کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چین کی ایک ہائی پاورڈ انویسٹیکیشن ٹیم جو ہے وہ پاکستان آئی ہے فرائیڈے کو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کا انویسٹیکیشن کا حصہ بنائیں اور وہ اس کا جوائنٹ انویسٹیکیشن کا حصہ ہے اور اٹھائیس سارے کوئی چینیز ملٹری کی طرف سے ایک آفیشل سٹریٹمنٹ بیجنگ میں ایشو کی گئی جس میں کہا گیا کہ پاکستان اوپر جو دہشتگردی کے حملے ہو رہے ہیں تو ہم پاکستان کو آفر کرتے ہیں ملٹری اسسٹنس ان ٹامز آف فائٹنگ ٹیرزم پاکستان یہ مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے یہ تو ایک الگ بات ہے رکھنا چاہتے ہیں ان کو اس میں میں نے آپ کو ایسپین کیا تھا پیشلے بھی لوگ میں کہ چائنیز کی بیسیکلی تھنکنگ یہ ہے کہ ہم ایک جغرافکلی ہم جغرافی آئی اعتبار سے یہی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمارے اندر سٹیمنہ ہیں ہم ویٹ کر سکتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ری ایکٹیو نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ویسٹرن ڈیموکرسیز جو ہیں وہ ری ایکٹیو ان نیچر ہوتی ہیں اور ان کی پولیسیز چینج ہو جاتی ہیں وہ اپنے آپ کو سسٹین نہیں کر سکتے ہم اپنے آپ کو سسٹین کر سکتے ہیں اس لیے وہ لیورج رہنا چاہتے ہیں وہ پاکستانیوں کی طرح ری ایکٹ کر کے ڈسپوائنٹ ہو کے یہاں سے دھوڑیں گے نہیں وہ یہیں بیٹھے رہیں گے اور اس کا حصہ بننے کی کوشش کریں گے خواہ امریکہ کچھ بھی کرے خواہ ہندوستان کچھ بھی کرے وہ اس گیم میں سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے یہ میرا انیلیسس ہے لیٹسی کے اب اسے آپ نے دکھا کہ بہت سے لوگ یہاں لکھ رہے ہیں جو میرا سمجھتا ہوں کہ انڈین پومنٹیٹرز ہیں آفیشل کے چینجوں کا یہ ہو جائے گا کنڈا ہو جائے گا وہ ہوتا رہے گا ان کا وہ پھر بھی انگیج رہیں گے میرے پوائنٹیگو سے وہ اس فیلڈ کو چھوڑ کے دھوڑنے والے جو ہیں وہ نہیں تو سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ ریاست آخر کار کیا رہی ہے ریاست کی ذمہ داری کیا ہے جی دوستو ہم نے ویڈیو دیکھی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ یہ سی پیک اور یہ جو کشمیر کا ایشو ہے یہ واقعہ تھا نہیں جو مسئلہ حال نانا ہو رہا ہو وہ گلے کے ڈی بن جاتا ہے تو اب یہ جو سی پیک ہے اس کے بارے میں مران خان نے کہا تھا بھی اس کا جو کچھ بھی ہے ساری ڈیٹیل مجھے بتائی جائیں دیکھیں اس میں کیا کیا ہو رہا ہے کیونکہ سی پیک میں اگر چائنہ اگر 40 50 ڈالر ڈالر انویسٹمیٹ کر رہا ہے تو اس نے سارے جو ٹھیک ہیں وہ چینز کمپنی کو جب ٹھیک ہیں ملتے ہیں اگر 40 50 ڈالر آپ لگا رہے ہیں تو اس میں آپ تو بیس پچیس ڈالر اپنے دیش میں اسی وقت لے جائیں گے ٹھیک اور پاکستان کو دینے پچاس ڈالر ہی ہیں اور پچاس ڈالر کے ساتھ ساتھ اس کا انٹرسٹ بھی دینا ہے تو اس وجہ سے امران خان نے کہا تھا مجھے بھی ان کی ڈیٹیل دو تو تب بھی اس کی وجہ سے ان کی بڑی کیا کہتے ہیں ہوئی کہ بھئی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ سی بیک کے خلاف ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا تو لیکن یہ ہے کہ اگر پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو اس کا بینیفیٹ پاکستان کو پورا ملنا چاہیے نا اس کا بینیفیٹ یہ تو نہیں ہے کہ چائنہ سے زیادہ تو چائنہ اٹھا کے لے جائے بینیفیٹ تو پھر ہمیں کیا ملا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھائی کہہ رہے تھے ویڈیو میں کہ اگر ان کے پانچ بندے جانبک ہو گئے ہیں چائنہ کے تو اس میں یہ مارے بھی ہوئے تھے تو اس میں یہ وہ فلانا فلانا لیکن یہ ہے بھائی اگر کوئی اپنا دیش چھوڑ کے آتا آپ کے دیش میں تو پھر آپ کو ان کی فاضح کرنی چاہیے کیونکہ وہ فورنر رہے ہیں اور انجینئر رہے ہیں آپ کے دیش میں کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے لیے کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک تو ان سے ایکسکیوز کرنا چاہیے دوسرا یہ کہ ہمیں ان کی فاضح کے لیے اچھی طریقے سے فاضح کرنی چاہیے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آج چائنہ کے ہوئے ہیں پانچ بندے تو پھر کل کو کسی اور دیش کے ہوں گے تو اس وجہ سے ان چیزوں کا خیار رکھنا پاکستانی سرکار کا کام ہے اور آپ اس پارے میں کہتے ہیں اپنے رائے کار کمیٹ میں درور کے جگہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اپنے خیار رکھے گا